سب سے پہلے میں شہلہ صبح مجھے آپ بتائیے کچھ عرصہ پہلے تک آپ بہت تنقید کر رہے تھے مران خان صاحب کی پالیسیز پر لیکن آپ کیا معترف ہیں آپ کے اچھی پالیسیز تھی حکومت کی نتائج بہت اچھے رہے ہیں اس کے اچھا سب سے پہلے تو میں یہ بات کروں گی کہ پورا پاکستان ہو جائے اس میں اہ سو پیس پہ بالکل عمل نہیں ہوتا اور آج بھی بارش اگر تھی تو میں یہ حیران ہوں کہ صبح سے اثار تھے بارش کے اور ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز کو اسی طرح انجوائی کیا جائے جیس سے آپ کے دماغ میں آئے اور میں نے اپنے کیونکہ میں مینڈ روڈ پہ میرا گھر ہے تو میں نے بڑے ملتائرے دیکھے کہ لوگ بچوں کے ساتھ بائیک پہ ہیں اور آج کی بارش میں تھوڑی سی تھندک بھی ہو گئی تھی اور بڑی تیز ہوا کے ساتھ تھی لیکن لوگ جو تھے وہ ان کو میں نے اہ سو پیس پہ عمل کرتے نہیں دیکھا اور اس کے علاوہ جیسے منڈی کا حال بتاتے ہیں پورے پاکستان میں مختلف چینلز پہ اس میں بھی بڑے افسوس کی بات ہے کہ اہ سو پیس پہ عمل نہیں کیا جا رہا جبکہ میں یہ کہوں گی کہ اویرنیس بار بار دی جا رہی ہے ہر وقت دی جا رہی ہے کہ آپ بچوں کو لے کے منڈی میں نہ جائیں اور منڈی پر رشنہ کریں بچے بھی آرہے ہیں بزرگ بھی آرہے ہیں منڈیوں میں اور بغیر سینٹائزر کے آرہے ہیں بغیر ماس کے آرہے ہیں کراچی کی جو گلیاں ہیں وہ جانوروں سے بھڑ چکی ہیں تو ایک تو یہ بات ہے اب ہم اس پہ آ جاتے ہیں کہ سندھ میں سب سے پہلے اکیس مارچ کو لوگ ڈاؤن کیا تھا جس کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا لیکن ہر صوبے کی ہر علاقے کی اپنی صورتحال ہوتی ہے اور آپ دیکھ لیں کہ کراچی تھکلی پاکولیٹڈ ہے اور وہاں پہ بہت کچھی آبادیاں ہیں اور اسی لیے وہاں پہ اتنے کیسز بھی ہوئے کیونکہ یہ مرض ہمارے ہاں تو تھا نہیں ٹھیک ہے نا ہمارے ہاں آیا باہر سے تو بہار سے جب آتا ہے تو پورٹ کارنٹین جو ہے یہ فیڈرل میٹر ہے یعنی کہ دوسرے علاقے سے چاہے وہ زمینی پورٹ ہو یا ائرپورٹ ہو وہاں پہ کارنٹین کرنا یہ فیڈرل گورمنٹ کا کام ہے بدخصمتی سے وہاں نہیں ہو سکی تو اس لیے پھر جب کراچی میں پہلا کیس ریپورٹ ہوا تو یقیناً ایک تشویشناک بات تھی اور جس سے اس نے کارڈینیٹ کیا تھا اور بہت سارے ایسے لوگ جو تیرہ چودہ تاریخ تک باہر سے آتے رہے نہیں لیکن شیرہ صاحب آپ یہ سمجھتی ہیں کہ حکومت جب آپ کی مخالفت مول لے کر حکومت نے لوگ ڈاؤن مکمل طور پر لوگ ڈاؤن نہ کرنے کا بلکہ سمارٹ لوگ ڈاؤن کرنے کا فیصلہ کیا کاروبار کرنے کی لوگوں کو اجازت کی اور کہا کہ ہم ایسے پیس کے ساتھ کریں گے تو آپ سمجھتی ہیں کہ پالیسی حکومت کی کامیاب رہی تک جو قوم ایسے پیس سے عمل نہیں کر سکیں اس کو شروع میں یہ کرنے کی ضرورت تھی اور صرف ہم نے ہی نہیں کیا ہم نے اعلان کر دیا تھا جب ہم نے اعلان کیا تو اس کے بعد اسی رات تمام صوبوں میں فوج طلب کر لی گئی تھی اور سب نے کیا ہم نے اعلان کر دیا تھا لوگوں نے اعلان نہیں کیا صحیح چلیں میرے question کو آپ رسپونڈ نہیں کر رہے میں آگے بڑھتا ہوں میں یہ سوال اور لوگ کے سامنے رکھ جاتا ہوں جیسے جیسے یہ سب کو پورے پاکستان کو زبانی یاد ہو گیا نا کہ آپ نے سب سے پہلے لوگ ڈاؤن کیا آپ نے سب سے پہلے لوگ ڈاؤن کی ضرورت پر زور دیا یہ تو آپ کو کریڈٹ دے چکے ہیں اس کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے لیکن سب سے پہلے و ایچو نے جو سراہا تو سندھ حکومت کے ہی سی ایم کو سراہا ہم نے جو ڈیسک گائیں ائرپورٹ پر اس کو سراہا ہمارے طریقہ کار کو سراہا اور جب بات آگے بڑھی تو سب نے یہ کیا کہ جہاں جا مریض زیادہ ہیں انہیں لاپوں کو لوگ ڈاؤن کرنے شروع کر دیا آپ اسے سمارٹ لوگ ڈاؤن کہہ دیں سیلیکٹڈ کہہ دیں چلے مجھے آپ خود اس بات کا ذکر کر رہے تھے کہ خلاف ورزی ہو رہی ہے سو پیس کی اور لوگ بے احتیاطی سے کام لے رہے ہیں منڈیوں میں بھی ایسا ہی ہو رہا ہے تو میرا سوال آپ سے یہ کہہ ہے کہ کیا حسیند حکومت لوگ ڈاؤن کرنے جا رہی ہے دیکھئے ایک بات ہم نے ہمیشہ کہی ہے کہ حکومت وہ فیصلہ کرتی ہے جو ہمارے ماہرین جو ہیں ڈاکٹرز جو ہیں جو ہم سے کہتے ہیں اور الحمدللہ کہ پورے پاکستان نے وزیر آزم صاحب کو کہنا پڑا کہ اٹھارویں تنمی میں میں کیا کروں پورے پاکستان نے لوگ ڈاؤن کیا اور پھر آہستہ آہستہ جیسے سملا تو انہوں نے ایریا وائز کیا صوبوں نے اپنے طور پر یہ کیا میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس میں سختی بھی ہونی چاہیے تھی مثلا میں نے بہت سارے ملکوں میں دیکھا کہ جہاں انہوں نے کیا وہاں پر انہوں نے فوج بلائی اور ہم نے اپنی زندگی میں جو ہے جب بھی دیکھا کہ کرفیو ہے یا کچھ ہے تو تھوڑی سختی کرنے پڑتی ہے اگر ہم وہ بھی کرتے کیونکہ بہت سارے جو کیسز ہیں تو آپ کے اختیار میں تھا سند حکومت کے اختیار میں بتا رہی ہوں کہ ہم نے کی بھی ہم نے جو ریپورٹ ملی ہے وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ بہت ساری امواد کا ریشو جو ہے جو ہسپٹلز نہیں آئیں قبرستان سے معلوم کی گئیں وہ پچھلے سال کی منظمت زیادہ ہے ایک طرف سے یہ اطلاعات مل رہی ہیں کیونکہ ہمارے ہاں سیلف میڈیکیشن پر لوگ بہت بکرتے میں ایسے بہت سارے لوگوں کو جانتی ہوں جن کو بخار ہوا نزلہ ہوا اور یہ علامات تھیں انہوں نے اپنے طور پہ ایزید رومائسین بخارت کے لیے اپنے طور پہ آئیسولیٹ کیا اور انہوں نے کہا ہمارا پورا گھر جو ہے وہ باری باری ہم سب کو یہ ہوا جو ریپورٹ نہیں ہوئے اور ایک جیسے لوگ تھے جو چار دفار ٹیسٹ کرائے ایک مہینے میں اور وہ پوزیٹیو تھا اور کہیں بہت اچھے اینڈ میں جا کے نیگیٹیو ہوا تو تھوڑا سا ہمارے ہاں یہ رجانے اور جہاں تک بات ہے اید پہ میں سمجھتے ہوں لوگ ڈاؤن کی جب اگر ہمارے ہاں یہ کہہ دیا جائے کہ اید پہ فلانے کا رائٹ ہے کہ وہ کمائے اس کا رائٹ ہے وہ کمائے بڑے اداروں سے یہ باتیں آنے لگیں تو پھر اس کا نتیجہ ہم نے دیکھا اور میں ابھی یہ دیکھ رہی ہوں کہ ایک اس رمضان پہ سارے جلوس نکلے کہ اید پہ پھر زیادہ ہوا تو شہرہ صاحبہ آپ اید پہ لوگ ڈاؤن کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے دیکھئے پہلی اپریل سے جو بھی فیصلے ہوئے ہیں وہ انسی او سی میں ہوئے ہیں اور انسی او سی جو دیکھے گی وہ کرے گی لیکن جو میری اپنی ذاتی رائے ہیں جو میں نے علماء کرام سے بھی سنا کہ بھائی استعمائی قربانی کر لو مساجد میں کر لو امام بارگاہ میں کر لو اور ایک قربانی کرو باقی پیسے جو ہے وہ نفلی جو ہے وہ مطلب جو آپ کے اوپر فرز ہے وہ کریں تو میں تو ہم تو اس پہ عمل کر رہے ہیں لیکن عوام کوئی جو صورتحال اس کو مجھے دیکھ کے لگتا ہے کہ شاید وہ نہیں کر رہے ایک چیز اچھا مجھے ایک چیز ڈکٹر نظامی صاحب یہ بتائیے کہ کیا ایک تو ہے کہ خدا نہ خاصتہ عید پر اگر خیال نہ رکھا گیا مارکٹوں میں رش رہا اور جو مویشی منڈیوں میں ہم صورتحال دیکھ رہے ہیں اس کے نتیجے میں کیسز میں دوبارہ اضافہ ہو سکتا ہے لیکن کیا خدا نہ خاصتہ یہ اتنا اضافہ ہو سکتا ہے کہ ہم پہلے جیسے صورتحال میں چلے جائیں یعنی جو ہزاروں کی تعداد میں لوگ متاثرین آ رہے تھے یعنی اس پر آج سے چھے ہفتے پہلے کی جو صورتحال دی کیا ہم اس پر بھی جا سکتے ہیں خدا نہ خاصتہ تذکرہ عید کا کر رہے ہیں اور چھوٹی پھر یومِ علی کی سیلیبریشن یہ سارا ہمارا جو ہے اپنی جگہ پہ رہا ہوگا لیکن ہمارا تو ماننا یہ ہے کہ آج بھی ہمارے عوام اور ہماری حکومت جو ہمارے ایس او پیز ہیں جس کے اندر ماس کا استعمال کرنا ہے سوشل ڈسٹینسنگ اس کے ساتھ رکھنی ہے ہاتھ دونے کا عمل ہے اس میں بھی بری طرح ناکام نظر آتے ہیں نہور کے گلیوں بازاروں کے اندر جا کے دیکھیں آپ کو تیل بھرنے کی جگہ نہیں ملے گی and same that's true stands true for کراچی پشاور پنڈی ملتان جتنے بھی ہمارے شہر ہیں تو اس وجہ سے اس کو صرف ہم عید کے خاطری اگر اٹیچ کریں تو میں سمجھنا ہوں کہ غالبا یہ بہت زیادہ درست نہیں ہوگا no doubt it is add up factor اس میں کتی طور پر کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ حکومت کی طرف سے جو ہونا چاہیے تو وہ ایسا نہیں ہے دوسری چیز میں آپ کی تھوڑی سی مطلب میں گزارشی کرنا چاہتا ہوں خدا کرے کہ پاکستان کو ساری دنیا ہی فالو کرے اور دنیا فالو کرتی ہے we are very much proud of مطلب ہمارا ملک سب سے اچھا ملک ہے ماشاءاللہ تو میں ایک گزارش کرتا جاؤں کہ یہ who کے ریکمنڈیشن تھیں who نے یہ کہا تھا کہ آپ اس کو assess کریں evaluate کریں اگر آپ سمجھتے ہیں اور who نے یہ کہا تھا کہ سات دن رکھیں سات دن اس کو unlock کریں انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر آپ سمجھتے ہیں اور کیونکہ lockdown is not a treatment lockdown is simple ایک method ہے جس کے ساتھ آپ کے institutions جو ہیں ان کو stabilize کرنا ہے کہ وہ institutions جب آپ کے ساتھ patients کا flow in flow بڑھ جاتا ہے تو اس کو وہ cater کر سکے this is all what about it is باقی ابھی کراچی کے اندر سے آیا ہے کہ 30 to 40% لوگ جہاں وہ infect ہو چکے ہیں اور آپ نے سنا ہوگا ہے کہ herd immunity کی خاطر بھی ہم نے سنا ہے کہ herd immunity is there اور expected ہے کہ September, October تک پاکستان کے اندر چونکہ یہ جس قسم کے حالات جا رہے ہیں infection rate is going to be 60 to 70% اور herd immunity کے لیے خاطر یہی کہا جاتا ہے کہ 60 مطلب میرے دوست چیما سات پرشیف رکھتے ہیں مطلبی is public health expert بابجوئیس کے ایم این اے بھی ہیں سیاست کے اندر ماشاءاللہ مطلب ہمارا ملک سب سے اچھا ملک ہے ماشاءاللہ تو میں ایک گزارش کرتا جاؤں کہ یہ WHO کے ریکمنڈیشنز تھیں WHO نے یہ کہا تھا کہ آپ اس کو assess کریں evaluate کریں اگر آپ سمجھتے ہیں اور WHO نے یہ کہا تھا کہ سات دن رکھیں سات دن اس کو unlock کریں ٹھیک ہے انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کیونکہ lockdown is not a treatment lockdown is simple ایک method ہے جس کے ساتھ آپ کے institutions جو ہے ان کو stabilize کرنا ہے کہ وہ institutions جب آپ کے ساتھ patients کا flow inflow بڑھ جاتا ہے تو اس کو وہ cater کر سکے this is all what about it is باقی ابھی کراچی کے اندر سے آیا ہے 30 to 40% لوگ جہاں وہ infect ہو چکے ہیں اور آپ نے سنا ہوگا ہے کہ herd immunity کی خاطر بھی ہم نے سنا ہے کہ herd immunity is there اور expected ہے کہ سپٹیمبر اکٹوبر تک پاکستان کے اندر چونکہ یہ جس قسم کے حالات جا رہے ہیں infection rate is going to be 60 to 70% اور herd immunity کے لیے خاطر یہی کہا جاتا ہے کہ 60 مطلب میرے دوست جی ماں ساتھ پرشیف رکھتے ہیں مطلب he is public health expert بابجو اس کے کہ MNA بھی ہیں سیاست کے اندر ماشاءاللہ اچھا ان کا سارا ہے تو he will bear me out on this statement کہ 60% کے ساتھ لیکن کوویٹ کے ساتھ ہمارا کیا problem ہے کہ یہ نئی قسم کی وائرس ہے ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اس کی herd immunity دو مہینے کے لیے تین مہینے کے لیے چھ مہینے کے لیے سال کے لیے